کرونا کی وجہ سے ایپی ایل ٹل گیا ہے ایپی ایل کے بچے ہوئے میچز ٹال دیے گئے ہیں ایپی ایل سسپنڈ کر دیا گیا ہے راجیو شکلا کے حوالے سے یہ خبر اور نیوز ایجنسی اے ان اائی کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے ایپی ایل کے بچے ہوئے میچز سسپنڈ کر دیے گئے ہیں اب یہ اس سیزن کے بچے ہوئے میچز سسپنڈڈ ستھتی میں ہیں اور اس کو لے کر یہ کلیریٹی آنی باقی ہے کیا کبھی کسی دوسرے معقول وقت میں یہ میچس کرائے جائیں گے اور وہاں سے آگے کرائے جائیں گے جہاں تک یہ ہو چکے ہیں یا اب یہ سیزن سسپینڈڈ رہے گا اب اگلے سیزن میں میچس کھیلے جائیں گے یہ کلیریٹی آنی باقی اور یہ کیوں ہوا یہ آپ کو معلوم ہے بائیو سیکیور ببل کے بھی تر بھی کھلاڑی انفیکٹ ہونے لگے تھے سن رائزرز ہیدر آباد کے کھلاڑی پوزیٹیو پائے گئے KKR کے کھلاڑی پوزیٹیو پائے گئے چین نائی سوپر کنگز کے تین سدستے پوزیٹیو نکلے بی ڈی سی اے کے پانچ کرمچاریوں کو بھی کورونا ہو گیا تھا چین نائی کے گراؤنڈ سٹاف میں بھی ایک سدستے پوزیٹیو پائے گیا تھا لہٰذا یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب بچے ہوئے دنوں کے لیے میچز جو ہیں وہ سسپنڈ کر دیے جائیں گے آئیے اب اور کلیریٹی لیتے ہیں شیویندر ہمارے ساتھ ایک بار پھر جوڑ رہا ہے شیویندر اب چیزیں سپسٹ ہو گئیں ہا بالکل دنیش آئی پیل کی چیئر میں بریجیش پٹیل ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر آگئی ہے کہ بیٹیجن سبھی سٹیکھولڈرز یعنی سبھی ٹیم سبھی ٹیموں کے مالک کیونکہ اس میں فرنچائزی اونرز ہوتے ہیں ان سے صلاح مشکرہ کرنے کے بعد جس طرح سے اس چیتیاں لگاتار پچھل کچھ جھنٹوں میں بگنی ہیں اس میں شاید اب یہی ایک اپائے بچا تھا کہ اس سیزن کو سسپنڈ کیا جائیں اور اسی لئے بریجیش پٹیل کے حوالے سے خبر آئی کہ اب دو ہزار اکیس کا آئی پیل کا جو یہ سیزن ہے وہ سسپنڈ کر دیا گیا ہے مطلب اب یہ کسی معقول وقت میں ہوں گے میچز یا اب اگلا سیزن ہوگا جب ہوگا یہ اب سماپت مانا جائے دنیش اس کو سماپت ہی ماننا پڑے گا کیونکہ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھئے کہ کوئی ونڈو نہیں ہے ونڈو نہیں ہے ایسا میرا آشہ یہ ہے کہ اب کوئی ایسا سمجھ نہیں ہے جہاں پر 20-22 دن کا سلوٹ ایسا کھالی ہو جہاں پر یہ جو بچے ہوئے میچز ہیں ان کو شیڈیول کر دیا جائے ایسا اس لئے کیونکہ آئی پیل کے ترن بعد آئی ٹی سی ورڈ چیمپینشپ کھیلی جانی ہے اس کے بعد بھارت کا انگلینڈ دورہ ہے اس کے بعد ساؤت آفرکا کا دورہ ہے بیچ میں چھوٹی موتی شریلنگا ہے خلاف ایک سیریز ہے اور بھولنا یہ نہیں چاہیے کہ اب جو ونڈو ہمیں چاہیے وہ صرف بھارت کے کھلاریوں کا نہیں چاہیے ہمیں ونڈو چاہیے ساری جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں ان سبھی ٹیموں کے جو کھلاری ویدیشی کھلاری ہیں اسپیڈیا کے کھلاری ہیں انگلین کے کھلاری ہیں ویس انڈیز سے کھلاری ہیں تو اب ایسا ونڈو ملنا جس ونڈو میں یہ سارے کھلاری الگ الگ ٹیم کے فری ہوں اور وہ اس سیزن کے باقی میچز کو کنٹینیو کر پائیں اس لئے مجھے لگتا ہے مشکل ہے ہاں کوئی راستہ اگر نکالا جائے کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ دبل ہیڈرز کر دیے جائیں اور جو ٹورنمنٹ اب 20-22 دن کا بچا تھا اس کو کم کر کے دس دن میں کر لیا جائے تو یہ سب مجھے لگتا ہے ابھی بیٹھ کے بیٹی سی آئی کے جو عدکاری ہیں اور جو آئی پیل سے سممندر جسے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے تیہ کرنے کے بعد ہی سمبھو ہو پائے گا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہی پتا چلے گا لیکن فلحال اگر آپ ونڈو کے حساب سے دیکھیں جو کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو اس میں مشکل لگتا ہے اب باقی میچوں کا کھیلا جائے بہت ایمپورٹنٹ انفرمیشن اور بہت کلیر انیلیسس بہت شکریہ شیویندر یہ جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے کھیل سمپادک شیویندر جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ باقی بچے ہوئے وقت کے لیے جو سارے میچیں تیہ تھے وہ سسپینٹ کر دیے گئے ہیں سسپینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ نیلمبن کے ستھیتی میں ہیں کیا ان کو بھوش میں کرایا جائے گا یہ ندربھر کرے گا بہت ساری چیزوں پر اور جیسا آپ شیویندر بتا رہے تھے کہ یہ ابھی مشکل اس لیے دکھائی دے رہا ہے کہیں وہ وینڈو دکھائی نہیں دے رہی ہے جہاں پر یہ سارے میچیں اکوموڈیٹ کیا جا سکے یہ ضرور ہے کہ اگر ایک دن میں دو میچیں کرا کر جو بیس دن کا وقت بچا ہوا ہے 21 دن کا وقت بچا ہوا اس کو دس دن کے بھیتر کرائے جائے اگر ایسی ستھیتی بنتی ہے تو آگے دیکھا جائے گا ہو سکتا ہے اس بارے میں برینسٹارمنگ ہو رہی ہو ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اس میں وہ کھلاڑی بھی آپ کو کچھ دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ انفرمیشن جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا اگر کوئی ایک واحد معاملہ ہوتا کچھ ایک ایک آدھ دو کیسز ہوتے تو شاید اس بارے میں سوچا جاتا اگر یہ کیسز اتنے سارے نکل آنے کے بعد الگ الگ ٹیم الگ الگ سٹاف میمبرز الگ الگ کھلاڑیوں کو ہو جانے کے بعد بھی اگر یہ فیصلہ نہ لیا جاتا تو آلوشنہ ہوتی اس سمعہ یہ فیصلہ ماکول مانا جائے گا پرودنٹ مانا جائے گا ایک بار پھر سے شیویندر کے پاس ہم چل سکتے ہیں شیویندر یہ چنتائیں شروع ہو گئی تھی اور یہ اب گھنی بھوت ہو گئی تھی اور آخر کار یہ فیصلہ لے لیا گیا اب یہ سمجھا گیا ہوگا کہ this is the high time اب اس کو اور زیادہ نہیں روکا جا سکتا اس فیصلے کو دن بھر کی جس طرح کی خبریں ہم سن رہے ہیں اس ماحول میں شام کو میچ دیکھنے میں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا فانس کا ایک برک تھا جو پوزیٹیو فیل کرتا تھا لیکن جیسے ہی سیند لگی اور جب سیند لگی تو اس کے بعد جس طرح کیسے کچھ ہی گھنٹوں کے بیتر فیلاؤ دیکھئے سب سے پہلے آکول مدر نائٹ وائیڈرز کے کھلالیوں کے بارے میں جانکاری آئی پھر چین نے سوپرکنس کے کھلالیوں کے بارے میں جانکاری آئی پھر سنزائزرز ہیڈر آباد کے بارے میں جانکاری آئی اور جو IPL کا ایس اوپی تھا یعنی جس طریقے سے تیہ کیا گیا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی بھٹا ہوتی ہے تو کیا کرنا ہوگا اس میں بہت سٹاپ کو اپر لکھا ہے کہ اگر کسی بھی ٹیم کے کھلالی کو پوزیٹیو پایا جاتا ہے تو اس پاس دن کے لیے آئی سویلیشن بہت ضروری ہے تو اگر تین ٹیموں کے کھلالی اور ان کے سپورٹ سٹاپ کے لوگ پوزیٹیو پایا گئے ہیں آٹھ میں سے تین ٹیم یعنی آرموست 50 پرسنٹ تو اس کے بعد بچا کہہ رہے جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو IPL کرانا ہی کرانا ہے تو پھر وہ ایک تیم کی ضد ہے وہ ایک طرح کا رسک ہے اسی لئے جیسا آپ نے کہا کہ اب یہ ہائی ٹائم تھا اور اب اس ہائی ٹائم میں بھی ہم تب لوگ کو ہم کو اپنا keeping our fingers cross کہ کسی کھلالی کے ساتھ کوئی انونی نہ ہو کھلالی سب سرکشت رہے جس کو بھی کوئی آیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ ultimately سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھلالی ہمارے سٹار ہے ٹھیک ہے شکریہ شیوین شکریہ جڑنے کے لیے اور یہ جانکاری دینے کے لیے